جو جیون بھر اندھیاروں سے لڑتے ہیں دنیا ان کے چرنوں میں دیب جلاتی ہے پھولوں جیسی جھڑنے کی تیاری ہے جن کی خوشبو ان کے ماتھے پر تلک لگاتی ہے اور بھارت ورش میں ایک ایسے ہی مہاپروش ایسے ہی مسیحہ ہوئے جن کے پر اس دنیا نے تلک لگایا اور وہ تھے بابا ساہب امبیڈ کر جنہوں نے دلیتوں کے لیے ہی نہیں ہر دین ہین ویکتی کے لیے ہر ونچی تورک کے لیے کام کیا ہے تو ان کے ویشے میں آپ بولیں گے ان کے جنم دن پر تو آپ ان کے ویچاروں کے ساتھ شائری بولیے جنہوں نے کہا تھا کہ مہان پریاسوں کو چھوڑ کر اس دنیا میں کچھ بھی بھوملے نہیں ہے یعنی دوستو بابا ساہب کے جیون کو ہم لوگ اپنے آدش مانتے ہوئے آج یہ سیکھ لے کہ کچھ کر کے دکھا اس دنیا میں کام بہت ہے اس دنیا میں جیتنے کے مقام بہت ہے سکندر وہی ہے جو جیت کے دکھا دے ورنہ کوشش کرنے والے انسان بہت ہے دوستو یہی دن ہوتا ہے مہاپرش کا کہ ہم لوگ ان کے جیون کو اپنائیں انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرا گنگان کرنے کی بجائے آپ میرے ویچاروں پر چلنا بابا ساہب کہتے تھے کہ میں رات بر اس لیے جاگتا ہوں کیونکہ میرا سماج سو رہا ہے آنکھوں میں نیند بہت ہے پر سونا نہیں ہے آنکھوں میں نیند بہت ہے پر سونا نہیں ہے یہی عمر ہے کچھ کرنے کی میرے دوستو اسے کھونا نہیں ہے تو دوستو ہم لوگ آج بابا ساہب کے جیون سے پریڑنا لیتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر ثابت کریں گے اور ہمیشہ اپنے کرم پر وشواس کریں گے اپنے شکتی پر وشواس کریں گے بابا ساہب نے کہا تھا کہ بھاگیا میں نہیں اپنے شکتی میں وشواس رکھو انہیں منجل نہیں ملتی جو قسمت کے سہارے ہیں انہیں منجل نہیں ملتی جو قسمت کے سہارے ہیں وہ ہے زندگی موت ہے جو ہمت کے ہارے ہیں اور یہ سچائی ہے کہ جو ہمت کے ہارے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جولم سے لڑ نہیں سکتے اور سہتے سہتے ہی مر جاتے ہیں لیکن ہمیں سنگٹھت ہونا ہوگا شکشت ہونا ہوگا اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا اور بابا ساہب نے کہا تھا کہ انیائے سے لڑتے ہوئے آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کی آنے والی پیڑھیاں اس کا بدلہ عوش چلے گی کہ تو انیائے سہتے سہتے یدی مر جاؤگے تو آنے والی پیڑھیاں بھی گلام بنی رہیں گی آپ یہاں پر یہ شاعری بول سکتے ہیں کہ ظلم سہتے سہتے مرنے والوں کی تو اگلی پیڑھیاں بھی گلام بن جاتی ہیں ظلم سہتے سہتے مرنے والوں کی تو اگلی پیڑھیاں بھی گلام بن جاتی ہیں ظلم سے لڑتے لڑتے جو مر گئے ان کی شہادت پیڑھیوں کیلئے تفان بن جاتی ہیں اور میں ایک بات اور کہوں گا بابا ساہب کا یہ جنم دیوست ہے اور میں سوامی جی یوٹیوب چینل کی اور سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی ان کے جیون سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کا جیون ایک پیرنا ہے اور واسطہ میں انہوں نے جو لوہا لیا وہ جو لڑے چاہے وہ بھارم ہے چاہے وہ کوئی کرمکانڈ ہے چاہے وہ منوس مریتی ہے تو وہ اتحاس میں ایک انکرنیا ادھان بن گئے اور دلیتوں کے لیے مسیحہ بن گئے جنہوں نے کہا تھا کہ شکشہ مہلاؤں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی پروشوں کے لیے اور دوستو ساوتریوائی پھولے نے بھی کہا تھا کہ شکشہ ہی اس طریقہ گہنا ہے اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم بہن بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ شکشت کریں پڑھا لکھا کر بیٹی کو آزادی سے جینے کا حق دلاؤ بے شک مت دے دھن کا دہیز بس بیٹی کو قابل بناو تو دوستو اس طرح سے آپ بولیے بابا صاحب کے جنم دیوز پر میں اور بھی چار پانچ ویڈیو بناوں گا ڈاکٹر بھیمرا ہم بیٹ کر ایک پریڑنا ہے ایک کرانتی ہے ایک ویچار ہے اور ایک آتم یوگتہ کی پہچان کرانے والی شکتی ہے تو اس لیے ہم لوگ ان کو یاد کریں گے بہت ہی اچھا بولیں گے اور دوستو سیکھتے رہیے اگر آپ کو پبلک سپیکنگ سیکھنی ہے منچ پر بولنا سیکھنا ہے کسی بھی کارکرم کے سنچالن یا باشن کی سکرپٹ چاہیے تو دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پر کونٹیکٹ کنے دھنیا